آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ہالی ووڈ کی مشہور فلم پائریٹس آف دی کریبین تو یقیناً ضرور دیکھی ہوگی یا پھر کم از کم اس کریکٹر کو تو ضرور پچانتے ہوں گے جو کہ اس فلم کا مرکزی کردار ہے یعنی کیپٹن جیک سپیرو جو دکھنے میں کافی سیدھا بھولا بالا سا شخص معلوم ہوتا ہے لیکن اصل میں بہت ہی ہوشیار چلاک بہادر اور خودگرز ہے کسی بھی سمندری جہاز کو لوٹنا یا اسے ڈیبونا اس کے بائیں آت کا کھیل ہے کیپٹن جیک سپیرو اپنے ٹائم کا بہت ہی بہادر سفاق چلاک اور انتہائی سمجھدار اور امیر ترین سمندری لٹے رہا تھا جس نے بیرہ روم کے اندر اپنی دہشت مچا رکھی تھی یہ تجارتی جہازوں کو لوٹ لیا کرتا بڑے بڑے بیری جہازوں پر قبضہ کر لیا کرتا اور اس فلم کے اندر فکشن کہانیوں کے ذریعے جیک سپیرو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہونے والے واقعات کو انٹرسٹنگ بنا کر دکھائے گیا ہے جسے ہالی ووڈ اداکار جونی ڈیپ نے اپنی اداکاری سے ایک لیجنڈری کردار کے اندر بدل دیا ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا لیکن شاید یہ بات آپ کو آج تک معلوم نہ ہو کہ کیپٹن جیک سپیرو نہ صرف ایک تاریخی حقیقی کردار تھا بلکہ ایک مسلمان بھی تھا جی ہاں کیپٹن جیک سپیرو کا اصل نام تھا جیک وارڈ یہ پیدائشی طور پر ایک کلیفچن تھا جو کہ 1553 یعنی 1553 کے اندر انگلین یعنی برطانیہ کے شہر فور شام میں پیدا ہوا اس کا بچپن انتہائی غریبی کے اندر گزرا اور یہ علاقہ سمندر کے پاس ایک پورٹ پر مجود تھا یہاں پر مچھلی مارکیٹ مجود تھی جہاں پر سمگلر سمندری لٹیرے اکثر آتے رہتے تھے انہی سمندری لٹیروں سے اپنے سفر کی کہانیاں سن سن کر جیک کو بھی سمندری سفر کا شوق ہوا اور جوانی کے اندر اس نے ملک برطانیہ کی طرف سے ایک سمندری جہاز کا کیپٹن بننے کا عوضہ سنبھال لیا اس دور میں برطانیہ کے سمندری جہاز سپین کے سمندری جہازوں کو حملہ کر کے انہیں لوٹا کرتے تھے ان دونوں کے درمیان بقاعدہ جنگ چل رہی تھی اس زمانے میں ملک برطانیہ کی طرف سے بقاعدہ دشمن ملکوں کے سمندری جہاز لوٹنے کی جعوت ہوتی تھی اور جو لوگ ایسا کرتے تھے انہیں کہتے تھے پریویٹ ایئرز اور جیک بھی ایک پریویٹ ایئر بن گیا مگر ایک بار سپین کے سمندری جہازوں سے لڑائی کہ دوران برطانیہ کے جہازوں کو بری طرح سے شکفت ہوئی اور اچھے خاصے نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی جس کے بعد مزید نقصان سے بچنے کے لیے ملکہ برطانیہ نے ان تمام کیپٹنز کو اور سمندری جہازوں پر کام کرنے والے تمام لوگوں کو نوکری سے نکال دیا جو کبھی ان کے لیے کام کیا کرتے تھے پر مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ اب تک اس لوٹ مار اور دہشت کے عادی ہو چکے تھے لہٰذا یہ سب لوگ الگ الگ ہو کر اپنے جہاز لے کر سمندر کے اندر لوٹ مار کرنے لگے جبکہ جیک اپنے گاؤں میں مایوس ہو کر واپس آ گیا ملکہ برطانیہ نے اسے کسی خاص مشن کے لیے ایک بار پھر سے بلایا لیکن جیک نے برطانیہ کی حکومت کی غلامی کرنے کے بجائے اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے کی سوچی اور اس کے اس فیصلے نے اسے سمندری دنیا کا سب سے خطرناک لوٹیرا بنا دیا جیک نے چالیس لوگوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سمندری جہاز چوری کیا اور بڑے سمندری جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور اسے آئفتہ آئفتہ لوٹ مار اور دہشت دکھانے میں مزہ آنے لگا یہ اس کی عارت بن گئی آئفتہ آئفتہ اس کے ساتھیوں کی تعداد کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا گیا اور پورے بہرہ روم کے اندر اس کی دہشت بڑھتی گئی کوئی مال بردار سمندری جہاز لوٹے بغیر اس کے علاقے سے نہیں نکل سکتا تھا اٹلی کے سمندری علاقوں پر حملے کے دوران جیک کی ملاقات تیونس کے ایک مسلم سمندری کمانڈر سے ہوئی جس کے کردار نے اسے بہت متاثر کیا جیک نے اسے تیونس کی بندرگاہ پر اپنے جہاز اتارنے کی درخواست کی جسے اس نے قبول کر لیا اور اس علاقے کے اندر رہ کر جیک نے اٹلی کے سمندری حصوں پر لوٹ مار جاری رکھی آخر کار ایک ایسا وقت آ گیا کہ جیک ان مجرموں والی زندگی سے تھک گیا وہ چاہتا تھا کہ یہ سب کو چھوڑ کر عام انسانوں کی طرح اپنی باقی زندگی گزارے لہٰذا یہ سوچ کر اس نے اس وقت کے برطانوی بادشاہ جیمز ون کو اس نے معافی کی درخواست لکھی کہ وہ واپس آنا چاہتا ہے اور اس کی بغاوت کو معاف کر کے اسے نئی زندگی کی شروعات کرنے کی اجابت دی جائے جسے جیمز ون نے ریجیکٹ کر دیا لہذا مجبور ہو کر اس نے یہ سیم درخواست الجزائر کے اندر اس وقت حکومت کے اندر موجود سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کو بھیجی جنہوں نے نہ صرف اسے قبول کیا بلکہ تیونس کے گورنر نے جیک کو جان و مال کی حفاظت کی زمانت دی اور اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا لہذا جیک نے اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ کر تیونس کے اندر ریائش اختیار کر لی اور مسلمانوں کے اس کردار سے بہت متاثر ہوا کہ جہاں پر اس کی غلطیوں پر اس کے اپنے لوگ جن کی خدمات کے لیے اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وقف کر دیا اس کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تو دوسری طرف یہ مسلمان صرف ایک معافی پر مجھے سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہیں میرے ساتھ اپنوں جیسا سلوک کر رہے ہیں میری تمام غلطیوں کے باوجود بھی جب اسے پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کا کلچر اور اسلام کی تعلیم ہے تو صرف ایک سال کے بعد اسلام سے متاثر ہو کر اس نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا اس نے شراب نوشی چوری ڈاکہ دھوکے بازی سب کو چھوڑ دیا اپنا نام اس نے جیک وارڈ سے بدل کر یوسف ریس رکھ لیا اپنی باقی زندگی اس نے سلطنت عثمانیہ کے سمندری فوج کا حصہ بن کر گزار دی اور اس وقت سپین کے مظلوم مسلمانوں اور یہودیوں کو بچانے کے اندر اس نے اپنی جان لگا دی انہیں سمندری رافتے سے سپین سے باہر نکالا جن پر اس دور کے اندر کافی ظلم ہو رہا تھا یوں سولویں اور سترویں صدی کے اندر ایک سمندری لٹیرہ اسلام لانے کے بعد لوگوں کا مسیح بن کر ان کی جان بچانے لگا سولہ سو دس میں برطانیہ کے شاہی محل کے اندر جیک کے مسلمان ہونے کی خبر نے خلبلی مچا دی کہ ہمارا اتنا ذہین اور چلاک سپائی اب سلطنت عثمانیہ کی فوج کا بقاعدہ ایک مسلمان بن کر اس ہے اور ہمارے لئے ہی سردرد بنا ہوا ہے ایک سمندری لٹیرہ جو کہ برطانوی فوج کا سپائی تھا آج سر پر ترکش امامہ پہن کر مسلمانوں کی فوج کا ترکش سپائی ہے یہ ہمارے لئے بہت ہی شرم کی بات ہے کہا جاتا ہے کہ جیک کو بچپن سے ہی آسمان کے اندر اڑتے ہوئے پرندے خاف سطور پر چڑیوں کا بہت چھوک تھا جن کے ساتھ یہ کھیل کر بہت ہی خوش رہا کرتا اور اسی وجہ سے اس کے نام کے ساتھ جیک سپیرو لگ گیا جیک وارڈ کی زندگی کے اندر 1612 کے اندر اس کی زندگی پر ایک کتاب آ کرسٹین ٹرن ترک لکھی گئی یعنی ایک کرسٹین جو کہ ترک مسلمان بن گیا جسے روبرٹ ڈیبرو نے لکھا یہ جیک سیت یونس کے سمندری علاقے کے اندر ملا تھا اور اپنے سفر نامے کے اندر اس کا کہنا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو مسلمان ہونے کے بعد سب حرام کام چھوڑتے ہوئے اور انسانوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا جس کی زندگی اس کے بالکل الٹ ہوا گرتی تھی وہ شراب دھوکے اور لوٹ مار کا عادی تھا لیکن اسلام لانے کے بعد سب کچھ بدل گیا اس نے واقعی اپنی زندگی کے اندر اس سب کچھ کو چھوڑ دیا جیک ورڈ کی زندگی کے اندر ہم انسانوں کے لئے سبق ہے کہ بعض اوقات حالات اور واقعات کے مطابق انسان غلطیوں کے اندر یا پھر غلط سنگت کے اندر رہ کر بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے لیکن احساس ہونے کے بعد ہم انسانوں کو اس شخص کو صدارنے کا صرف ایک موقع ضرور دینا چاہیے کیونکہ دلوں کا حال تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص دل سے مخلص ہو کر سچی توبہ کرے اور اپنی اگلی زندگی کو بدل کر دنیا کو اپنے کردار سے بدل دے جیسا کہ علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ کعبے کو مل گئے پاسبان سنم خانے سے باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں آئی ہوپ کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے کسی ہی نئے انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فر واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ کی جمعی مص transferred جون وارد اشیخ ریس kamu صرف ویڈیوTech ریسے ارسی